بسم اللہ الرحمن الرحیم وہی تنے تنہا ساری کائنات کا مالک ہے اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں وہ جسے چاہتا ہے آمال حسنہ پر بڑھا چڑھا کر عجر و سواب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے جس کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے ہم گواہی دیتے ہیں کہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے جو اس کائنات کے سب سے زیادہ پاکیزہ مخلوق تھی اور سب سے بہترین بشر اور انسان تھے درود و سلام ہو اللہ کے نبی کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اولاد پر اور ان کے تمام اصحاب پر ہر اسصح پر جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح طریقے سے پیروی کر دیتا ہے اس کے بعد مسلمانوں اللہ تعالیٰ سے درو اور جان لیجئے کہ اللہ سے درنا تقوی اختیار کرنا ہی حقیقت میں یہ انسان کے عامال کی بنیاد ہے یا اس کے عامال کے حجر و سواب کے پانے کی بنیاد ہے اور جو ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے خواہ وہ صحت کی نعمت ہو یا مال و دولت کی نعمت ہو آپ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنائیں اور جان لیں کہ بے شک ہم لوگ قیامت کے دن ان تمام نعمتوں کے بارے میں پوچھے جائیں گے جو نعمتیں اللہ نے ہمیں عدا کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا وہ دن بہت ہی بھیانک دن ہوگا اور آپ جان لیں کہ ہمارے دونوں کندھوں پر کاتبِ عامال اللہ کے طرف سے مقرر ہیں اور ہمارے عامال کو لکھ رہے ہیں کراماً کاتبین یعنی دو لکھنے والے ہمارے کندھوں پر معمور ہیں یعلمون ما تفعلون ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ جان رہے ہیں اور اس دن کے بارے میں جو قیامت کا دن قائم ہوگا آپ کو خود اس دن پتا چلے گا جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا اقرأ بے کتابی کا کفا اقرأ کتابا کا کفا بے نفسکا یوماح علی کا حسیبہ کہ تم خود ہی لو اپنی کتاب اپنا پرچا اپنی ریجسٹر خود لے لو اور پڑھ لو اور دیکھو تم نے دنیا کے اندر کیا 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 تھا آج ممکن ہے تم بہت ساری چیزوں سے نظر انداز کر ٹالو اور یہ کہو کہ ہم نے یہ گناہ نہیں کیا ہے اور بہت ساری چیزوں کو تم بھلا دو لیکن قیامت کے دن جب نامہ عامال ہاتھ کے اندر آئے گا اس دن اللہ تعالیٰ کہے گا اقرأ کتابک خود سے پڑھ لو لو اپنی کتاب کفا بے نفسکا یوماح حسیبہ علی کا حسیبہ آج تم خود اپنا محاسبہ کر لو چاہیے تو یہ تھا کہ دنیا کے اندر تم اپنا محاسبہ کر لیتے تاکہ تم ان تمام فضول خرچی اور اسراف سے بچ تھے جس کا محاسبہ آج تمہیں نہیں کیا جاتا اور جان لو کہ فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کی بھائی ہیں اور یہ بھوک و افلاس کی طرف لے جانے والا ذریعہ ہے اور جو شخص بھی شیطان کا راستہ اختیار کرتا ہے یا اس سے دوستی اختیار کرتا ہے اللہ کے سوا وَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانَ مُبِينَا تو جان لیجئے کہ وہ بہت ہی بورے طریقے سے نقصان اٹھانے والا ہے اس لیے کہ شیطان تعاعت و فرما برداری سے روکتا ہے اور محرمات کے طرف حرام کاموں کے طرف اس سے انسانوں کو پکڑ کے لے جاتا ہے اس سے اس پر غلاتا ہے مثال کے طور پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں تو مصرف سخص یعنی فضول خرچی کرنے والے وہ شیطان کا ہی صرف متبع نہیں ہوتا ہے بلکہ اپنے عامالیں برے عامال کی وجہ سے بھی شیطان کا بھائی بن جاتا ہے سبحان اللہ اسی لیے اسراف کرنے والے تبزیر کرنے والے قیامت کے دن ان کا حال بہت ہی بتر ہوگا مومنوں بلکہ بہت ہی برا ہوگا بئی طور کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے سخت ناراض ہوگا انہوں لا یحب المصرفین جیسا کہ سورہ عراف میں اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالی مصرف شخص کو یعنی فضول خرچی کرنے والے کو کبھی نہیں پسند فرمائے گا پسند نہیں فرمائے گا اور وہ اس وجہ سے چونکہ وہ خسارے کے راستے کی طرف چلا گیا ہلاکت کی طرف چلا گیا اور اللہ تعالی نے فرمایا ان اللہ لا یہدی من ہوا مصرف ان کا ذاب کہ اللہ تعالی اس سخت کو ہدایت نہیں دیتا جو فضول خرچی کرنے والا اور جھوٹا سخت ہو اور اسی طرقے سے اللہ تعالی نے اپنے ایسے مخلوق کو سب سے بدترین مخلوق کہا ہے وَإِنَّ فِرْعَونَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُصرفِينَ کہ فرعون کی صفت میں سے یہ تھی کہ وہ اپنی اس روئے زمین پر اپنی برطری کا اظہار کرتا تھا اپنی دولت پر ناز کرتا تھا اپنے جائدات پر اسے فخر تھا اور اپنی بادشاہت پر اسے غرور تھا اور وہ اس لیے بھی اللہ تعالی نے انہیں نہیں پسند کیا کیونکہ وہ حضور خرچی کرتا تھا معزیز سلامین اکرام اسلامی بھائیو یہ دین اسلام ہمیں عدل و انصاف کی درکہ درس دیتا ہے اور انصاف ترازو کے ساتھ ہمیں تول کر ناپ کر سارے کام کو کرنے کی ازازت دیتا ہے ہمارے تمام معاملات میں اور ہر میدان میں ہمارے پاس رب درمیانہ روی ہونا چاہیے یعنی ہم ہم قصد کریں یعنی عدل کریں ہم حد سے زیادہ نہ بڑھیں چاہے عقیدے کا مسئلہ ہو یا معاملات کا مسئلہ ہو یا عادات و اخلاق کا مسئلہ ہو ہر چیز میں اللہ تعالی نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا اُمَّتًا وَسَطًا کہ ہم نے اسی طریقے سے تمہیں درمیانہ والا درمیانہ سوچ بچار یا درمیانہ طریقے کو اختیار کرنے والا امت اور عوم بنایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الامور اوسطہا کہ معاملات میں سب سے بہتر درمیانے کا ہے یعنی بہت ہی زیادہ بخیر بھی نہ ہو جائیں یا کسی معاملے میں بہت ہی زیادہ آدمی سست بھی نہ ہو جائے اور بہت ہی زیادہ حد سے بڑھ کر کے بھی نہ ہو جائے یعنی بلکل وَسَط کا طریقہ بیچ کا طریقہ اختیار کرنے کی ہمیں پران و حدیث سے یہ بات ثابت ہے ہمارے پاس یہ شریعت اسلام یہ اس لئے آئی تاکہ ہم اپنے دین کی حفاظت کریں اپنے نفس اور اپنے مال اور اپنے عقل اور عزت و عابو کی حفاظت کریں اور اسی اسی پلیٹ فارم سے اللہ تبارک و تعالی نے بخیلی اور اسی طریقے سے اسراف کرنے کو منع فرمایا ہے معزز سامنے کرام حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ساری چیزیں ہمارے لئے حلال کی ہیں اور جسے ہمارے لئے حرام کیا ہے وہ ہمارے سامنے واضح ہے اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو حلال کیا ہے اسے ہم کھائے ہی نہیں کھائے ضرور لیکن اتنا ہی جتنی ہماری حاجت ہے اللہ نے فرمایا وَقُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُصْرَفُوا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِبُونَ کھاؤو پیو لیکن فضول خرچی مت کرو کیونکہ اللہ تعالی فضول خرچی کرنے والے کو صدر نہیں فرماتا اور اللہ تبارک و تعالی نے جو رزق ہمارے لئے حلال اور صاف بنایا ہے صرف اسی رزق کا اختیار کریں مستدرک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کھاؤ اور پیو اور صدقہ کرو فی غیر سرف بغیر اصراف کی ہوئے اور بغیر بخیلی کی ہوئے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اظہار ہونے دینا چاہتا ہے یا دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ بندہ ہماری نعمت کو ظاہر کرتا ہے یا نہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ نے نعمتیں دی ہے مال و دولت دیا ہے اور آپ پھٹے پرانے کپڑے میں رہیں یا کم تر کھانا کھائیں نہیں بلکہ اللہ تعالی نے جو نعمت دی ہے تو آپ اس کا استعمال کریں لیکن اس کے اندر حق سے زیادہ نہ بڑھیں دیکھنا چاہیے کہ آپ مالدار ہیں ماشاءاللہ اور اللہ زیادہ کے شکر بزار بندے ہیں لیکن یہ بھی نہیں ہو جائے اتنا زیادہ حق سے زیادہ نہ بڑھ جائے آدمی کہ اس کے اندر اسراف کا حکم لگ جائے موزد سامن اکرام اذا انفقو لم یسرفو لم یقتنو وکرانہ بین اذاری کے قوامہ کہ قرآن کریم سورہ فرقان کے اندر اللہ نے فرمایا کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ نہ تو بخیری کرتے ہیں اور نہیں حج سے زیادہ گزرتے ہیں اور اسی کے درمیان وہ قائم و دائم رہتے ہیں اسی طریقے سے آپ غور کریں کہ ہر چیز میں چاہے پہناوا ہو اڑھاوا ہو کھانا پینا ہو رہنے کی جگہ ہو چاہے سواری ہو ہر چیز میں جو اللہ تعالی نے آپ کو دیا ہے آپ تمام دولت کو اپنا خادم تو بنائیں لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ اس کا خادم بن جائیں اور آپ بغیر اس بغیر سمسداری کے آپ خرچ کریں بلا وجہ خرچ کریں جس میں خرچ نہیں کرنی چاہیے آپ کو ایک عام گاڑی سے کام چل سکتا ہے تو آپ کو بہت زیادہ قیمتی گاڑی خریدنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ اس پیسے کو غریبوں کے اندر تقسیم کرنے کی کوشش کیا کریں حدیث پاک کے اندر ہے موضوع صاحب اکرام کہ اللہ تبارک و تعالی نے قیل و قال کو ناپسند فرمایا اور بہت زیادہ سوال کرنے کو ناپسند فرمایا اور مال کو سائے کرنے کو ناپسند فرمایا قیل و قال یعنی کوئی دینی مسئلہ ہو تو بہت زیادہ یا کوئی مسئلہ چل رہا ہو کوئی استماعی معاملہ ہو اس کے اندر انسان بہت زیادہ سوال کرے بہت زیادہ شورو گوگوہ مچائے اور بیزہ اعتراضات کرے ایسی باتیں کرے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو سمعتاد کا جذبہ نہ ہو یعنی اگر خیر کی بات ہو اس میں بھی بہت ساری طرح کی باتیں کرے ان ساری چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سخت بنا فرمایا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَن لَبِسَهُ بَشُهْرَتٍ عَلْبَسَهُ اللَّهُ يُوْمَا الْقِيَامَةُ بَمَسَلَّتٍ کہ اگر اس دنیا کے اندر کوئی شہرت کا لباس فخر کا لباس پہننا چاہتا ہے تو قیامت کے در اسے زلت کا لباس پہنا کر کرے گا یا بنی آدم اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے آدم کے اولاد جب بھی تم مسجد کی طرف جاؤ یعنی اللہ کی عبادت کیلئے اللہ کی گھر میں جاؤ تو تم زینت اختیار کر کے جاؤ یعنی جہاں زینت اختیار کرنی چاہیے وہاں ہم زینت اختیار نہیں کرتے اور جہاں ہمیں زینت اختیار نہیں کرنی چاہیے وہاں زینت اختیار کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کو یہ بات محبوب ہے یہ پسند ہے کہ میرا بندہ خوبصورت شکل میں اور پراغندہ بال نہیں اپنے بالوں کو جھار کر چرمے تیل لگا کر اور اچھے خوشبو لگا کر خوبصورت لباس میں اچھے شکل و صورت میں آ کر کہ میرے گھر میں آ کر کہ میری عبادت کرے اور اس کے اندر ہم لوگ بتاہ ہوتے ہیں محضرت سامین اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک صحابی کے سلسلے میں کہ جب وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول نے دیکھا اور میں پرانے کپڑے میں تھا تو مجھ سے کہا کہ کیا تمہارے پاس مال نہیں ہیں میں نے کہا ہاں میرے پاس مال ہیں اللہ تعالی نے مجھے بکریاں دی ہیں اونٹ دیئے ہیں اور بہت ساری نعمتیں ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی چاہتا ہے جو اللہ کی نعمت تمہارے پر وہ تمہارے پر دیکھنی چاہیے محضرت سامین اکرام اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر ہمارے لئے عورتیں اور اسی طریقے سے خوشبو پسند کر دی گئی ہے یعنی ہمارے دل کے اندر یہ محبت ڈال دی گئی ہے کہ عورت سے محبت ہو اور خوشبو سے لیکن وہی چیزیں اختیار کریں جو حلال ہیں اور کہا وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِ فِي السَّلَاقِ اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھی گئی ہے یعنی ہم اور آپ نماز کے اندر زیادہ پیش قدمی کریں اور کہا اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے یعنی اگر آپ اپنے خوبصورتی کے لئے اچھائی کے لئے مناسب کپڑے بنواتے ہیں مناسب چیزوں کا اختیار کرتے ہیں اور حد سے زیادہ نہیں گزرتے ہیں تو آپ اچھے میں شمار کی جاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ بخیل بنیں یا آپ حد سے زیادہ گزرنے والے بنیں اور کہا وَلَا تُتِعُ عَمْرَ الْمُسْرِفِينَ اور جو لوگ حد سے زیادہ گزرنے والے لوگ ہیں یا فضول خرچی کرنے والے لوگ ہیں ایسے لوگوں کے نقش قدم پر مر چریں کیونکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ معاشرے کے اندر عام طور پر ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی لوگ شادی بیعہ کے اندر اور اسی طریقے سے کسی بھی مناسبات میں پارٹی میں فلا سخص نے یہ کیا تو میں بھی یہ کروں گا فلا کو میں نے یہ دیکھا کرتے ہوئے اس سے زیادہ پیسے خرچ کر کے اس سے زیادہ مال خرچ کر کے بہت انوار و اقسام کا کھانا بنوانا یا بہت زیادہ محفل کو سزانے کی کوشش کرنا بہت زیادہ لائٹوں میں خرچ کرنا وغیر وغیر تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسی چیزوں سے تم بچو اور اس آہق سے بچو جو کافروں کے لئے بنائے گیا ہے اور اللہ ہی اور رسول ہی کی تباہ کرو تو ہی تم پر رحم و کرم کیا جائے گا اے میرے پروتگار تو احتمل حاکمین ہے ہمارے معاملات کو تو جانتا ہے تو اپنے قبضے میں رکھو اور ہمیں اسراف سے بچا اور اس وقت جو ہم اور آپ دیکھتے ہیں یہ دنیا کے اندر جو محرمات چیزیں خاص طور سے سعادی بیعہ کے موقع سے اور مناظبات میں آئی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں اسراف میں داخل ہیں وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُسِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا ان لوگوں کے فتنے سے بچو جو لوگ فتنہ مچاتے ہیں یا اس فتنے سے بچو لَا تُسِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا جن لوگوں نے ان کا ظلم کی وجہ سے تمہیں وہ فتنہ نہ پوچھے وَعْلَوْمَا اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابُ جاند لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عدا عذاب دینے والا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْزِيرًا اور حد سے زیادہ مت خرچ کرو اِنَّا الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاتِينَ کیونکہ سب زیادہ خرچ کرنے والے فضول خرچ کرنے والے شیطان کے حال ہوتے ہیں وَقَانَ الشَّيْطَانُ الْرَبِّهِ كَفُورًا اور شیطان اپنے رب کا ناشکرہ بندہ ہے یعنی جس آدمی کے پاس مال و دولت دیا گیا ہے اور وہ فضول خرچ کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کا ناشکرہ بندہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس کو چتنی حاجت تھی اس حاجت سے زیادہ خرچ کر کے دوسروں کے حق اس کے مال میں تھا اس مال کو اس نے دوسروں تک نہیں پہنچایا اور اللہ تعالیٰ کا شکر بندہ نہ بنا محضرت سامین اکرام اقل مند ہے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے کلام پر عمل کرے وَلَا تُؤْتُسُ فَهَا مُعَلَكُنُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُنُ قِيَامًا اور بے وکوفوں کو اور ایسے لوگوں کا اپنے مال نہ تو یعنی بہت سارے لوگ اپنے مالوں کو عباشوں گندوں کو پر خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ ان کی حفاظت کریں اور اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے ہیں محضرت سامین اکرام آپ کو چاہیے کہ آپ ایسے لوگوں سے بچیں اور ایسے لوگوں پر خرچ کرنے سے بچیں سب سے خطرناک بات جو خرچ کرنے میں یہ ہے کہ انسان محرمات چیزوں میں اپنی مالوں کو خرچ کریں یعنی جائز جو چیزیں ہیں اس میں تو فضول خرچ کر ڈالے یہ تو خطرناک بات ہے ہی ہے لیکن اس سے بڑی خطرناک بات یہ ہے کہ اللہ نے جو عمد کی ہے اسے وہ حرام چیزوں میں خرچ کرے کیا یہ حرام بات نہیں ہے کہ انسان منشع آور چیزوں کو خریدے سگریٹ کھانی کرے اور اپنے مال کو ایسے کیسٹوں اور سیژیوں کے خریدنے میں زائے کرے جو جس کے اندر گندگیاں بھریدنے ہیں جو حرام ہیں محضرت سامین اکرام آپ کو معلوم ہونا چاہیے امام زہری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انفاق یعنی خرچ کرنا اپنے مال کو ایسی چیزوں میں جو معاسیات ہیں جو گناہوں کو طلب کرتی ہیں یہی در حقیقت اسراف ہو یعنی آپ اپنے مال کو اگر ناجائج چیزوں میں خرچ کرتے ہیں تو یہ سب سے بدترین اور خطرناک اسراف ہیں اور اس اسراف کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نہیں معافرمائے گا محضرت سامین اکرام ہمارے بہت سارے لوگ دیکھے جاتے ہیں اس مجتمع میں کہ اسراف کے اندر واقع ہو جاتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو اپنے عام معاملات میں یہاں تک کہ جب ہم گسل کر رہے ہوتے ہیں تو پانی کا زیادہ زیادہ استعمال کرتے ہیں وضوع کر رہے ہوتے ہیں تو وضوع کے اندر زیادہ زیادہ پانی کو بہاتے ہیں توٹی کو تھوڑا کھولنا چاہیے لیکن اس کو دس پناہ زیادہ کھول دیتے ہیں اسی طریقے سے بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں جو گاڑیوں کو دھلتے ہیں اپنے درختوں کو شیراب کرتے ہیں ضرورت سے زیادہ گاڑیوں کو دھلنے میں اپنے آنگرن اور اپنے گھروں کی صفائی میں پانی کا استعمال کرتے ہیں اسی طریقے سے وہ درختوں کو سچائی کرنے میں ضرورت سے زیادہ پانی بہاتے ہیں سوچنا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی اگر یہ اللہ تعالیٰ چھیل لے تو اسی نعمت کے لئے ہم پیاسے ہو جائیں گے اور ہم ہم تلاش ہو جائیں گے لیکن آج ہم نہیں سوچتے ہم نہ کل کے بارے میں سوچتے ہیں نہ مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سعاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے اور انہیں وضو کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا ماں حضرت صرف یہ کیا ہے فضول خرچی تو کہا کہ اللہ کے رسول کیا وضو کے اندر بھی فضول خرچی مانا جائے گا کہاں ہاں یہاں تک کہ تم چاہے نہر کے اندر کیوں نہ وضو کر رہے ہوئے یعنی نہر جو پانی پہ رہا ہے اس کے بہانے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا اس کے اندر بھی اللہ کے رسول نے کہا اگر خوب زیادہ دیر تک خوب زیادہ پانی سے وضو کرو تو یہ بھی اس راق ہے امان ابن ماجر رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی روایت کی ہے اسی طریقے سے آج کے اس دور میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اپنے گھروں اور اپنے کمروں کی بجلیاں اور بتیوں کو ایسی ہی چلتے ہوئے اور چھوڑ کر کے اپنے گھروں سے واپس چلے جاتے ہیں اور گھنٹوں بات واپس آتے ہیں پھر بھی وہ چلتا رہتا ہے کیا یہ اسراف نہیں ہے اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں کے مجالسوں کے اندر آپ دیکھیں گے ضرورت سے زیادہ لائٹوں کو لگانا اور پھر اس کو ایسی ہی چلتے ہوئے چھوڑ دینا بہت سارے لوگوں کو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے گاریوں میں بیٹھ کر گاری کو چالو کیے ہوئے اپنے دوستوں سے گھنٹوں بات کرتے ہیں یا بلا حادت شہر کا اور سڑکوں کا چکر لگاتے ہیں یہ تیل یہ پانی یہ کہربا یہ بجلیاں یہ لائٹیں یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی بیش قیمت نعمتیں ہیں جو ہم انسانوں تک ملی ہیں لیکن اگر ہم اس کے اندر میانہ روی اختیار نہیں کیا اگر اس کے اندر ہم قوامہ نہیں بنیں معتدل نہ بنیں تو جان لیجی یہ اسراف ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارا محاسبہ کرے گا یہ بھی بات نہیں ہے آپ یہ جان لیں کہ قیامت کے دن سم لا تسالن یو مائدن عنی النعیم آج ان نعمتوں کے ساتھ یہ بندے جو کس بھی کر ڈالیں لیکن قیامت کے دن سم لا تسالن فرطن سے ضرور پوچھا جائے گا عنی نعمتوں کے بارے میں کہ یہ جو نعمتیں تمہیں دی گئی اس کا استعمال تم نے کس طریقے سے کیا کس پیمانے سے کیا کس انداز سے کیا کس معیار میں کیا اور جان لیجی اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً اِلَا عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُتْحَا كُلَّ الْبَسَتْ وَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْصُورًا کہ نہ تو تم اپنے آپ کو اپنے ہاتھ کو یعنی اپنے گردنوں تو کیا لے جاؤ یا بدھا ہوا کرو یعنی ایسا نہ ہو کہ ہاتھ دبائے رہو بگل میں یا گردن میں اور تمہارا ہاتھ خرچ کرنے کے لئے نکلے ہی نہیں نہ اپنا پیٹ بھرنے کے لئے نہ اپنے اولادوں اپنے آل اولاد پر خرچ کرنے کے لئے بلکہ لَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَكَ یعنی خوب زیادہ بخیل بھی مقبلو وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ اور خوب زیادہ کھول بھی مق دو کہ خوب زیادہ خرچ کرنے لگو فَتَفَوْدَ مَلُومُ وَمَحْصُورَةَ پھر بعد میں تم ملامت کرو کہ کاشے پیسے ہوتے تو کل میں خرچ کرتا تھا یعنی درمیانہ راستہ اختیار کرنا چاہیے اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں اور اسراف نہیں کرتے ہیں اور سے زیادہ بخیلی بھی نہیں کرتے ہیں اور اسی طریقے سے وہ قائم و دائم رہتے ہیں انہی لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حمد و سنہ کی ہے اور یہی منحج ربانی ہے یہی قصوہ اور طریقہ ربانی ہے اور اسی کے ذریعہ مخلوق کو غیرہ ملے گا مخلوق کو کی بینیازی اسی طریقے سے ہوگی کہ انسان اور اللہ کے بندے درمیانہ راستہ اختیار کرے اور فضو الخرچی سے بچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں فضو الخرچی سے بچائے آمین و صل اللہ علیہ وسلم خیر خلقی محمد و علیہ وسلم